اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک مختصر پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عجر کا دن آ رہا ہے عجر کا دن آ رہا ہے اگر آپ کو ملازمت کرتے ہیں تو تنخواہ کے دن کے لیے آپ خوش ہو جاتے ہیں اگر کوئی ملازمت نہیں ہے یا آپ کوشش بھی نہیں کرتے کہ کام پر جائیں تو تنخواہ کا دن اتنا پرمسرت نہیں ہوتا سلمیں بغیر ملازمت کے تنخواہ کے دن کے بارے میں لوگوں کی بات چیزیں تنگ آ جاتے ہیں جی جانتے ہیں کہ ہر مسیحی کا ایک کام ہے اگر آپ ایک مسیحی ہیں تو آپ کا ایک کام ہے میں اس جگہ کے بارے میں بات نہیں کر رہی جہاں ہر روز آپ کام کیلئے جاتے ہیں اور اپنی تنخواہ کا چیک لیتے ہیں میں بات کر رہی ہوں کہ ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں چاہے آپ کلوقتی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیں ہر روز اٹھنے دنیا میں جا کر اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی بولچال سے لوگوں سے اپنے برتاؤ اور سلوک کے ذریعے اپنے رویے سے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کے نام کو جلال دیں اور جب بھی ہم خداون کے لیے کام کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی اور بلاخر اس کا عجر ضرور ہی ملے گا کیونکہ ہمارا خدا عجر دینے والا ہے یعنی جو پورے دل سے اسے ڈھونڈتے ہیں وہ انہیں عجر دینے والا ہے اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو میرے خیال میں یہ بائبل کے اہم حوالوں میں سے ایک ہے اور مجھے اس طرح کی آیات پسند ہیں مجھے بیچ بونے اور کاٹنے کا اصول پسند ہے جانتے ہیں کیوں کیوں کہ یہ کسی حد تک میری زندگی کو کابو میں رکھتا ہے اور مجھے اس طرح خود کو کابو کرنا پسند ہے اگر آپ کو یقین نہیں تو ڈیو سے پوچھ لیں آمین اور میرے خیال میں اس بات کا احساس کرنا اچھا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے جس نے یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے جس کے مطابق جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس کا کچھ حساب دوسروں کو دیں تو آپ کو وہ واپس مل جائے گا دیکھیں بعض دفعہ میں کچھ ایسا ملتے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے اور ہم ہمیشہ اسے اپنے بوئے گئے بیچ کے ساتھ منسلک نہیں کرتے جب کوئی آپ کی پیٹ پیچھے بات کر رہا ہو تو کیا وہ بو رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں جی یہ مشکل نہیں ہے کیا آپ بو رہے ہیں یا وہ بو رہے ہیں یا آپ کاٹ رہے ہیں جیسا تم چاہتے ہو دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرو جانتے ہیں مسیحی اکثر یہ بات کرتے ہیں اور بائبل بھی روح اور بدن کے بارے میں بات کرتی ہے ہم روح ہیں لیکن ہم بدن بھی رکھتے ہیں اور ہمیں خدا کی اور روح القدس کی مدد سے اسے کابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ ہم بدن رکھتے ہیں لیکن ہمیں روح میں چلنا ہے بائبل کہتی ہے روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہر گز پورا نہ کرو گے لہٰذا ہم اپنی پوری زندگی میں ہر دن ہر وقت انتخابات کرتے رہتے ہیں ہم انتخابات کرتے ہیں کہ آیا ہم بدن کی خواہش کو پورا کرتے ہیں یا روح کی ایک بہت ہی دلچسپ بات جو بدن اور روح کے بارے میں میں نے سیکھی ہے بدن ایک جواری ہے بدن کہتا ہے کہ میں سمجھوتا کرتے ہوئے غلط کام کروں گا اور امید کروں گا کہ کامیاب ہو جاؤں گا میں چاکلیٹ کا یہ ربہ کھاؤں گے اور امید کروں گی کہ میرا وزن نہیں بڑھے گا میرے خیال میں میں روحانی طور پر دعا کروں گی کہ میرا وزن نہ بڑھے جی ہاں جانتے ہیں بعض وقت آپ اتنے روحانی ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں میں اپنی آمدنی سے زیادہ پیسے خرچ کروں گی اور امید کروں گی کہ خدا سے مالی موجزہ حاصل کروں لہٰذا بدن جوہ کھیلے گا میں غلط کام کرتے ہوئے امید کروں گی کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو لیکن روح سرمایہ کاری کرتی ہے جب آپ کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت پہلے ہی ادھا کر دی ہے اور آپ کو ہمیشہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے فائدہ اٹھانے میں اور اس کا نفع وصول کرنے میں کتنا وقت لگے گا لیکن اس عجر کے لیے جس کے لیے آپ ایمان بھرکتے ہیں کہ بعد میں اس کے ساتھ مل جائے گا آپ پہلے ہی سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لہٰذا ہر کسی سے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب عمومی انداز میں اس بارے میں سوچیں کہ وسی تناظر میں یہ آپ کی زندگی پر لاکھو ہوتا ہے کیا آپ کا رجھان جواری پرنی کی طرف ہے یا سرمایہ کار ہونے کی طرف میں جو ایک ایڈے پر جا کر جوہ کھیلنے کے بارے میں بات نہیں کر رہی بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ خطرہ مول لیتے ہیں کیا آپ سمجھوتا کرتے ہیں جانتے کہ سمجھوتا کیا ہے ہم یہ واقعی نہیں سمجھتے کہ سمجھوتا کرنا کتنا خطرناک ہے لیکن سمجھوتے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ درست سمجھتے ہیں اس سے خوڑا نیچے جانا ضروری نہیں کہ کافی نیچے جائے جائے جتنا ہم جانتے کہ درست ہے اس سے تھوڑا سا نیچے جائے جائے تو وہ سمجھوتا ہی ہے یہ چھوٹی لومڑیاں ہی ہیں جو تاکستان تباہ کرتی ہیں اس لئے مجھے متی ساتھ بارہ آیت بہت پسند ہے پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے دیکھیں مجھے یہ سوچ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں زیادہ دوست چاہتی ہوں تو مجھے زیادہ مخلصانہ روئی اپنانا ہوگا اگر مجھے مالی طور پر اضافہ چاہیے تو مجھے کچھ اور زیادہ دینا ہوگا مجھے یہ سوچنا پسند ہے کہ میں اپنی مشکلات اور حالات کے بارے میں کچھ کر سکتی ہوں میرا مطلب مجھے دعا کرنا پسند ہے لیکن ہم خدا کے ساتھ شراکردار ہیں اور ہم صرف بیٹھ کر دعا ہی نہیں کر سکتے جبکہ ہم کچھ نہ کریں اور وہی سب کچھ کرے دراصل جب میں دعا کرتی ہوں تو مجھے اور زیادہ اور زیادہ معلوم ہو جاتا کہ خدا مجھے کچھ کرنے کو کہتا ہے آمین دو ہزار پندرہ کی شروع میں میں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے ہوا تو توانائی سے بھرے میں نے اپنے جنرل بھی لکھا ہے خدا مجھے زیادہ قوت چاہیے اور جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا کہ ہر روز پانچ میل ووک کروں جی میرے اندر طاقت آئی میرے اندر بہت قوت آئی ہم زیادہ تر خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ کرے جبکہ ہم کچھ نہ کریں لیکن اس طرح سے کام نہیں چلتا وہ کہتا ہے کہ جیسا تم بھو گے اسی کے مطابق کٹو گے آپ اگر اس پیغام کے مضبط پہلو کی طرف دیکھیں تو ہر کوئی اس کے بارے میں بہت خوش کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو دیکھنے کی ہم زیادہ پرواہ نہیں کرتے وہ یہ کہ اگر لوگوں کے لیے میں باعث نفرت ہوں اور اس کے ساتھ مطلب ہی ہوں اور ان کے راز کی پازداری نہیں کرتی اور اگر میں لوگوں پر مہربان نہیں نتیجہ یہ کہ کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرے گا اگر میں شادی شدہ ہوں برے منصوبے بناتی ہوں دوسروں پر اکتیار رکھنے والی اور ہر وقت کچھ سے میں رہنے والی ہوں تو مجھے میری مرسی کے مطابق کچھ نہیں ملے گا اور ازدواج بھی خراب ہوگا آپ کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں آئیں دھوکہ دینے والے یاکوب کو دیکھیں پیدائی ساتھائی سو باپ میں اس میں سے کچھ آیات چھوڑ دوں گی کیونکہ اس میں چھتیس آیات ہے اور ہمارے پاس ان تمام آیات کو دیکھنے کا وقت نہیں لیکن آپ جلد ہی اسے سمجھ لیں گے آپ میں سے کتنے یاکوب کی کہانی جانتے ہیں کتنے نہیں جانتے لیکن جاننا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک بہت اچھے پہلی آیت سے شروع کریں جب ازہاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسے دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسیٰو کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں اب تو ذرا اپنے ہتیار اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لئے شکار مار لیا اور میری حضب پسل لذیذ کھانا میرے لئے تیار کر کے میرے آگے لے آ تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں یعنی تجھے پہلوٹے کی برکت دوں آج کل ہم اس بارے میں اتنا نہیں جانتے لیکن پرانے اہدنامے میں پہلوٹے کی برکت ان کے لئے بہت زیادہ قیمتی اور اہم ہوا کرتی تھی یہ برکت کی دعا ہوتی تھی جو کہ باپ اپنے پہلوٹے بیٹے کے لئے کرتا تھا اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ بابرکت اور خوشحال ہوگا وہ وراثت کا دگنا حصہ پائے گا اور یہ برکت بہت قوت سے بھری ہوتی تھی اور بہت پرزور اور قوت سے بھری ہوتی تھی کہ اگر ایک دفعہ یہ دعا کرتی جاتی تو واپس نہیں لی جا سکتی تھی جی عیسو بڑا بیٹا تھا لیکن اس کا بھائی تھا جس کا نام یاکوب تھا اور جانتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی کیونکہ وہ جڑوان تھے تو یاکوب عیسو کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا لہٰذا میرے خیال میں وہ ہمیشہ ہی اپنے بھائی سے پہلے ہونا چاہتا تھا اور رپ کا جو کہ ان لڑکوں کی والدہ تھی ہمیشہ یاکوب کی حمایت کرتی تھی لہٰذا جب اس نے اپنے شوہر کو یہ کہتے سنا میرے لئے لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کرتا کہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیش تر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ عیسو کو ملے بلکہ چاہتی تھی کہ یاکوب کو ملے اس لئے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ یاکوب عیسو جیسا روپ دھار لے وہ اس حد تک گئے کیونکہ عیسو کے بدن پر بال بہت زیادہ تھی اور یاکوب کی جلد بالوں کے بغیر تھی لہٰذا وہ اس حد تک گئے کہ اس نے اپنے بازو پر بکری کے بال لگائے اور کچھ بال گردن کی اس حصے پر تو جب اس کا باپ اسے چھوئے تو وہ سوچے کہ وہ عیسو ہی ہے اب یہ کہ اضحاق تھوڑا شک میں تھا اسے معلوم نہ ہوا اور جب یاکوب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تو کون ہے میں نہیں جانتی کہ وہ پرکھنا تھا یا کچھ اور تھا لیکن وہ جانچ رہا تھا اور اس نے اسے چھوا اور یہاں پر ایک پورا پیغام بنتا ہے جیسا اس نے محسوس کیا اس کے مطابق کیا جی ہم اس مشکل میں پڑھ سکتے ہیں کیسا نہیں ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں اس امتیاز میں سے گزر رہی ہوں وقتہ کہ میرا ذہن اسے قبور نہیں کرتا یہ خدا کا طریقہ ہے کہ یہاں کس طرح سکھایا جائے اور حقیقتاً آپ کو موتاد ہونے کی ضرورت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں موتاد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں دھوکہ دہی کا بازار بہت ہی گرم ہے لہٰذا اقتتام اس طرح ہوا کہ ازحاق نے یاکوب کے لیے پہلوٹے کی برکت کی دعا کی اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایساو آ جاتا ہے اور جب وہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں یہ نوٹ کرنا بہت دلچسپ ہے کہ اوہو پرپٹ پر بھی ہوا چل رہی ہے یہاں بیالیسویں آیت میں بہت دلچسپ بات ہے یہاں لکھا ہے اور رپکہ کو اس کے بڑے بیٹے ایساو کی یہ باتیں بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی ایساو تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سو سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے سو اے میرے بیٹے تو میری بات مان اور اچھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس جا لہٰذا آپ نے دیکھا جب آپ غلط کرتے ہیں کیونکہ بائیبل لوکہ بارہ باب میں کہتی ہے کہ کوئی چیز اتنی ڈھکی ہوئی نہیں ہے کہ کھولی نہ جائے گی تو اس طرح اگلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ دوڑا وہ اپنی زندگی کے لیے دوڑا اس میں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میں جانتی ہوں کہ غلط کام کر رہی ہوں اور پھر بھی کرتی ہوں جیسا کہ وہ بھی پوری طرح جانتا تھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یاکوب جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا تھا اور جب بھی ہم ضمیر کے خلاف چلتے اور روح کے معافق چلنے کے بجائے جسم کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ چھپا اور بھاگا جائے اکثر ہم خدا سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں میں نہیں جانتی کہ کب اس طرح کے رویہ کا تجربہ کیا کیا آپ میں سے کچھ ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہوں لہٰذا وہ اپنے مامو لابن کے پاس چلا گیا اور اس کے لئے کام کرنے لگا لابن کی دو بیچیاں تھی راخل اور لیا راخل بہت خوبصورت تھی لیکن بائبل کہتی ہے کہ لیا کی آنکھیں چندی تھی میرے خیال میں یہ کہنے کا اچھا طریقہ تھا کہ وہ بدصورت بہن تھی اور یاکوب راخل سے محبت رکھتا تھا اور وہ اسے چاہتا تھا اور لابن نے کہا تو سات سال میرے لئے کام کر تو میں تجھے راخل دوں گا اس طرح سات سال گزر گا اور یہاں ایک مسئلہ تھا کہ وہ بڑی بہن نہیں تھی اور زیادہ تر بڑی بہنیں پہلے بیعہ ہی جاتی ہیں اب سب وہ یاد کریں کہ یاکوب نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا ٹھیک ہمیں یاد ہے نا اچھا اور اور بیسویں آیت کہتی ہے پیدائش انتیسمہ باب چنانچہ یاکوب سات برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی اور یاکوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی زیافت کی اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا اور یاکوب اس سے ہم آگوش ہوا اور شاید اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے اسے تیز نشا پلا دیا ہوگا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور جب شام ہوئی تو وہ اسے لیا اور پچیسویں آیت جب صبح ہوئی غور سے سنیں جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے تب اس نے لابن سے کہا یہ بہت زبردست ہے تو نے مجھ سے یہ کیا 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 میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی پھر تو نے مجھے دھوکہ کیوں دیا یعنی تو نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا تو کس طرح مجھ سے ایسا دھوکہ فریب اور اس طرح جھوٹ بول سکتا ہے تو کس طرح مجھے دھوکہ دے سکتا ہے جبکہ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا جانتے کہ اس موقع پر میرے خیال میں اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا ہوگا یا معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ کیا کیا تھا رومیہ دو ایک مجھے ہی پسند لکھا ہے جس کام کے لیے تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے خود وہ ہی کرتا ہے یہ ایک حیران کرنے والی آیت ہے بہت سال پہلے میں نے کہا خداوند ہم ایسا نہیں کرتے میرا مطلب ہم دوسروں کے اسی کام پر تنقید کرتے ہیں جو کام ہم خود کرتے ہیں اس نے کہا تم دوسروں کی چھوڑی چھوڑی غلطیاں بھی دیکھتی ہو جبکہ اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی لہٰذا یہ کہ ہمارے لئے تو ہمیشہ معذرت ہوتی لیکن دوسروں کے لئے کوئی معذرت نہیں تمہارے پاس کوئی معذرت نہیں کہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھو اور اس طرح چلتا رہتا ہے اور یاکوب کے بارہ بیٹے تھے اور اس کا پسند دیدہ بیٹا یوسف تھا اور اس کے گیارہ بیٹے یوسف سے حسد کرتے ہیں اور وہ اسے بھاڑ لے گئے اور ظاہر یہ کیا کہ کسی جانور نے اسے قتل کر دیا جبکہ اسے غلام ہونے کے لئے بیچ دیا اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی زندگی میں بونے اور کاٹنے کا عمل کام کر رہا تھا جی لیکن ایک منٹ کیا مجھے معافے مل سکتی ہے بلکل مل سکتی ہے خدا رحیم ہے لیکن ہمارے گناہ کے کچھ نتائج ہوتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا انہیں مٹاتا ہے میں نہیں جانتی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں لیکن میں یہ ایمان رکھتی ہوں اسی لئے جب سے میں تعلیم دے رہی ہوں تو میرے خیال میں میں وہ ہی بتاؤں گی جو میرا ایمان ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا گناہ معاف کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ رشتے میں جڑ جاتے ہیں یہاں کافی حد تک میرا ایمان کے رحم ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں کہ خدا کا رحم ہمیشہ ہی ہمیں ہمارے گناہ کے نتائج سے یا تو بچاتا یا چھوڑاتا ہے اور میرے خیال سے یہی ہمارے لئے اچھا ہوگا اگر ایسا ہو جائے معاف کیجئے گا ہم اتنے بے وقوف ہیں اور بعض دفعہ ہمیں یہ تکلیف محسوس کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم سمجھیں اوہو اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے بہتر ہے کہ دوبارہ نہ کروں کیونکہ حقیقتا اگر ہم گناہ میں ہیں خدا معاف کرتا ہے سب ٹھیک ہے ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں جی خدا معاف کرے گا سب ٹھیک ہے ہم گناہ میں ہیں خدا معاف کرتا ہے سب ٹھیک ہے اور ہمارے ایسے روئیے کہ کبھی کوئی نتائج نہیں نکلیں گے تو پھر ہم کیسے سیکھیں گے کہ ہم وہ سب دوبارہ نہ کریں لہٰذا خدا ہمیں اس لیے تمبیح نہیں کرتا کہ وہ ہمیں پیار نہیں کرتا بلکہ وہ تمبیح اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اگر ہم ایک دوسرے کو یا اپنے بچوں کو وہ سب دیں جو وہ چاہیں اور ان کو غلط کاموں کے نتائج برداشت کرنے نہ دیں تو یہ پیار کرنا نہیں ہے آمین اب یاکوب کی یہ پوری کہانی آپ اسے ایک مکمل پیغام حاصل کر سکتے ہیں میں پیدائش 32 باپ کی طرف جاؤں گی ایک سیکنڈ کے لیے کیونکہ اس طرح بہتر سے بہترین حاصل ہوگا پیدائش 32 باپ میرا مطلب یہاں بہت کچھ ہوا اس نے بہت سے سال گزارے اور او او ایک عجیب دن آیا چھٹی آیت پس کاسد یاکوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی اسو کے پاس گئے وہ چار سو آدمیوں کے ساتھ او او حساب دینے کا دن آ گیا اصل میں اسو اس ارادے سے نہیں آیا تھا بلکہ وہ دراصل اپنی بھائی کے ساتھ سلا کرنے آیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان یہ مسئلہ مزید برقرار رہے لیکن چونکہ یاکوب خوف میں تھا اس لیے اس نے اسے منفی طور پر لیا ساتھوی آیت تب یاکوب نہائیت ڈر گیا اور پریشان ہوا اور اسے ایک تدبیر سوجی کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو مطمئن کرے گا اور اس نے آدمیوں کے غول بھیجے دس یا بیس آدمیوں کے اور سب کے پاس تحفے تھے اور اگلی کے پاس پچھلے سے زیادہ تحفے تھے اور وہ تحفے پیش کرنے کو آگے بڑھے اور اگر اسو آگے بڑھے گا تو اگلا غول اسے زیادہ بڑے تحفے دے گا اور اگر اسو پھر بھی آگے رہا ہوگا تو اگلا غول پھر اسے مزید تحفے دے گا اور آخر کار یاکوب کو یقین ہو گیا کہ کوئی چیز اسو کو نہیں روک سکتی تھی تو کیا ہوتا ہے بائیسویں آیت اور وہ اسی رات اٹھا یعنی یاکوب اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبوہ کے گھاٹ سے پار اٹھا مجھے یہ پسند ہے اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یاکوب اکیلا رہ گیا اور پاپ پھچنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کچھ نہیں لڑتا رہا جانتے ہیں بعض زفا آپ تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ سب طرف سے بھاگ کر خدا کے ساتھ رشتہ ہموار نہیں کر لے دے بلا آخر اس نے کہا اچھا میں ہر چیز وہاں چھوڑتا ہوں اتنا سب کچھ کرنے سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا اسے ان کے ساتھ صلح کرنا بھی کام نہیں کر رہا اوہو یہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے پچیس ہی آیت جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں آ رہا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور اس سے کچھتی کرنے کے دوران یاکوب کی ران کی نص چڑ گئی اس لئے آپ جانتے کہ یاکوب ہمیشہ لنگڑا ہو کر چلتا تھا اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاپ پھٹ چلی یاکوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جانتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک اس کے ساتھ رشتہ اور برکات بحال نہیں ہو جاتی لیکن ہم خدا کے پاس صرف برکات حاصل کرنے ہی نہیں چاہ سکتے ہمیں خدا کے حضور اپنا دل انڈیلنے کے لئے تیار ہونا اور کہنا چاہیے خداوند جو کچھ تو میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ کر مجھے پرواہ نہیں کی کتنا مشکل اور دشوار ہے لیکن میں وہ بننا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں یا شاید پھر میں زندہ نہ رہوں آمین میں آپ کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو خدا کا وعدہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے وقت یا تابداری کی سرمایہ کاری کرتے ہیں یا کسی کی زندگی میں سرمایہ کاری کریں کسی دوسرے کی مدد کیلئے مزید وقت دولت یا توانائی صرف کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عجر ضرور ملے گا اور مجھے یہ سوچنا بہت ہی پسند ہے کہ ہمارا عجر کا دن آ رہا ہے اور جانتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں وہ عجر حاصل نہیں کرتے جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے تو جان لے کے وفادار ایمانداروں کی اس سب عمل کے لیے تمام عجر آسمان پر موجود ہیں لہذا میں دوبارہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور جو کچھ بھی وافشے کرنے کو کہتا ہے فصل ضرور کٹیں گے